اسلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز درکی خیلائیوں سے ویرکم ٹو میر چینل ڈراما سے اسیانی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازین بہت زیادہ انٹرسٹن اور ٹویچ سے بھٹپور ہونے والی ہے آج کیا ڈیم آپ کو ڈراما سے اسیانی کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں نازین فوری بھی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے اسیانی کی اب بہت جلدی اینڈ ہونے والا ہے اس ڈرامے میں کیرن کا تو لاسٹ اپیسوڈ میں بہت برا حال ہو گئی یعنی کیرن کو اس کے انجام کی سزا مل جائے گی جس کے بعد ناظرین آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ اب زرباب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس سب میں کیرن کا ہی ہاتھ تھا زرباب کے تو ہوش ایک دم وہ ہو جاتے ہیں شوک میں پڑ جائے گا جو زرباب جس کے بعد زرباب جب بھر پہ آئے گا زہے کو اپنی ساری فیملی کو سب کچھ کیرن کی اصلت کے بارے بتا دے گا سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے کیرن کو کبھی بھی ماف نہیں کریں گے کیرن سب لوگوں کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے ماف نہیں مانگے گی لیکن اب کیرن کو کوئی بھی ماف نہیں کرے گا کیونکہ جتنی اذیت جتنی تکلیفیں کیرن نے سب کو دی ہیں سب کی زندگیہ تباہ و برباد کر دی ہیں اب کسی کے دل میں اتنے ہی کیرن کو ماف کر سکے کیرن بہت پشتاتی ہے روتی اور یہی کہتی ہے کہ پلیز مجھے ایک چانس دے دے ایک مقادر دے مجھے ماف کر دے لیکن جو کیرن کی ساس ہے وہ یہی کہ کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ گناہ کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اب تمہیں کبھی بھی مافی نہیں ملے گی یہ سب کچھ ہو جانے کے پر زرباب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کیرن کو چھوڑ دے گا اس کے ساتھ نہیں رہے گا بلکہ کیرن کو طلاق دے دے گا اور بچہ تک سٹڑی اپنے پاس رکھے گا کیرن کے تو ہوش شکھانے آ جائیں گے جب زرباب کیرن کو طلاق دے گے گھر سے باہر نکال دے گا دھکے دے گے اور کیرن یہی سوچے یہ سب کچھ کیا ہو گیا میں جو کچھ الٹا دوسروں کے ساتھ کرتی رہی وہ سب کچھ میرے ساتھ ہو گیا یعنی جو کچھ اس نے اور اجانہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ اس کو مل رہا ہے اور جو کچھ نے زندگیہ برباد کی تھی دوسروں کے ساتھ سیانی بننے کی کوشش کر رہی تھی چلا کے دکھا رہی تھی اب وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے کیرن بڑے ہوش شکارے لگ گئے کیرن کے بہت دکھیوں پریشان سے ہوتی ہے ہو سکتا ہے ناظرین جب زرباب جو ہے کیرن کو ڈائی وارس دے اس کو گھر سے نکال دے اور بچوں کو بھی اپنے پاس رکھ لے تو کیرن تو بلکو بھی کہیں گی نہیں رہی تو کیرن ہو سکتا ہے سمندر کے وہاں پر جا کے اپنے آپ کو یہ نہیں ختم کر دے سوسائیڈ کر دے کیونکہ آخر میں انجام کیرن کا یہ ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو کچھ اس نے دوسروں کے ساتھ کیا اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایسے ہی ہوگا زندگی جینے کی تو اس کو کوئی امید نہیں کوئی امنگ نہیں رہے گی کیونکہ وہ سوچے گی اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا یعنی بلکل تباہ و برباد ہو چکے گھر بھی ختم ہو گیا بچے بھی ختم کچھ بھی نہیں اس کو ملے گا کیرن کا انجام بہت برا ہونے والے ہے اس ڈرامے میں ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیرن کے یہ انجام ہونا چاہیے اس ڈرامے میں آپ نے اپنی قیمت رہے کے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل گلا سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فرنسل سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اسلام علیکم میرے پیارے سی آڈیونس میرے پیارے سی ویورز درکی خیلائیوں سے ویڈیو کم ٹو میرے چینل ڈراما سے سیانی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسنی اور ٹویچس سے بھرپور ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے سیانی کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں نازن فوری بھی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے سیانی کی اب بہت جلدی اینڈ ہونے والا ہے اس ڈرامے میں کیرن کا تو لازن اپیسوڈ میں بہت برا حال ہو گئی یعنی کیرن کو اس کے انجام کی سزا مل جائے گی جس کے بعد نازن آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ اب زرباب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس سب میں کیرن کا ہی ہاتھ تھا زرباب کے تو ہوش ایک دم وہ ہو جاتے ہیں شوق میں پڑ جائے گا زرباب جس کے بعد زرباب جب بھر پہ آئے گا زہے کو اپنی ساری فیملی کو سب کچھ کیرن کی اصلت کے بارے بتا دے گا سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے کیرن کو کبھی بھی ماف نہیں کریں گے کیرن سب لوگوں کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے مافی مانگی گی لیکن اب کیرن کو کوئی بھی ماف نہیں کرے گا کیونکہ جتنی عذیت جتنی تکلیفیں کیرن نے سب کو دی ہیں سب کی زندگیہ تباہ و برباد کر دی ہیں اب کسی کے دل میں اتنے ہی کیرن کو ماف کر سکے کیرن بہت پشتاتی ہے روتی اور یہی کہتی ہے کہ پلیز مجھے ایک چانس دے دے ایک مقادر دے مجھے ماف کر دے لیکن جو کیرن کی ساس ہے وہ یہی کہ کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ گناہ کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اب تمہیں کبھی بھی مافی نہیں ملے گی یہ سب کچھ ہو جانے کے پر زرباب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کیرن کو چھوڑ دے گا اس کے ساتھ نہیں رہے گا بلکہ کیرن کو طلاق دے دے گا اور بچے تو بسٹڑی ہمیں پاس رکھے گا کیرن کے تو ہوش شکانے آ جائیں گے زرباب کیرن کو طلاق دے گے گھر سے باہر نکال دے گا دھکے دے گے اور کیرن یہی سوچے یہ سب کچھ کیا ہو گیا میں جو کچھ اُلٹا دوسروں کے ساتھ کرتی رہی وہ سب کچھ میرے ساتھ ہو گیا یعنی جو کچھ اس نے اور اوجانہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ اس کو مل رہا ہے اور جو کچھ نے زندگیہ برباد کی تھی دوسروں کے ساتھ سیانی بننے کی کوشش کر رہی تھی چلا کے دکھا رہی تھی اب وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے کیرن بڑی خوش شکالے لگ گئے کیرن کے بہت دکھوں پریشان سے ہوتی ہے ہو سکتا ہے ناظرین جب زرباب کیرن کو ڈائی ورس دے اس کو گھر سے نکال دے اور بچوں کو بھی اپنے پاس رکھ لے تو کیرن تو بلکو بھی کہیں گی نہیں رہی تو کیرن ہو سکتا ہے سمندر کے وہاں پر جا کے اپنے آپ کو یہ نہیں ختم کر دے سوسائیڈ کر دے کیونکہ آخر میں انجام کیرن کا یہ ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو کچھ اس نے دوسروں کے ساتھ کیا اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایسے ہی ہوگا زندگی جینے کی تو اس کو کوئی امید نہیں کوئی امنگ نہیں رہے گی کیونکہ وہ سوچے گی اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بیچا یعنی بلکل تباہ و برباد ہو چکے گھر بھی ختم ہو گیا بچے بھی ختم کچھ بھی نہیں اس کو ملے گا کیونکہ انجام بہت برا ہونے والا ہے اس ڈرامے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہ انجام ہونا چاہیے اس ڈرامے میں آپ نے اپنی کیمتے رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل گلا سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا ہے تک کہ میری ہر نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو اور سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیارے سی آڈینس میری پیارے سی ویورز درکی گھرائیوں سے ویرکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اسیانی کی نیکس اپیسوڈ نازین بہت زیادہ انٹرسنگ اور ٹویچ سے بھرپور ہونے والی ہے آج کے ڈیم آپ کو ڈراما سے اسیانی کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں نازین فوری بھی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اسیانی کی اب بہت جلدی اینڈ ہونے والا ہے اس ڈرامے میں کیرن کا تو لاسٹ اپیسوڈ میں بہت برا حال ہو گئی یعنی کیرن کو اس کے انجام کی سزا مل جائے گی جس کے بعد نازین آپ نیکس اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ اب زرباب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس سب میں کیرن کا ہی ہاتھ تھا زرباب کے تو ہوش ایک دم وہ ہو جاتے ہیں شوق میں پڑ جائے گا زرباب جس کے بعد زرباب جب دھر پہ آئے گا زہیب وہ اپنی ساری فیملی کو سب کچھ کیرن کی اصلت کے بارے بتا دے گا سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے کیرن کو کبھی بھی ماف نہیں کریں گے کیرن سب لوگ کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے مافی مانگی گی لیکن اب کیرن کو کوئی بھی ماف نہیں کرے گا کیونکہ جتنی عذیت جتنی تکلیفیں کیرن نے سب کو دی ہیں سب کی زندگیہ تباہ و برباد کر دی ہیں اب کسی کے دل میں اتنے ہی کیرن کو ماف کر سکیں کیرن بہت پشتاتی ہے روتی اور یہی کہتی ہے کہ پلیز مجھے ایک ٹانس دی دے ایک مقادر دے مجھے ماف کر دے لیکن جو کیرن کی ساس ہے وہ یہی کہی کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ گناہ کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اب تمہیں کبھی بھی مافی نہیں ملے گی یہ سب کچھ ہو جانے کے پر زرباب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کیرن کو چھوڑ دے گا اس کے ساتھ نہیں رہے گا بلکہ کیرن کو طلاق دے دے گا اور بچہ تک سٹڑی ہمیں پاس رکھے گا کیرن کے تو ہوش شکھانے آ جائیں گے جب زرباب کیرن کو طلاق دے گے گھر سے باہر نکال دے گا دھکے دے گے اور کیرن یہی سوچ ہے یہ سب کچھ کیا ہو گیا میں جو کچھ الٹا دوسروں خلط کرتی رہی وہ سب کچھ میرے ساتھ ہو گیا یہ جو کچھ اس نے اور اجانہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ اس کو مل رہا ہے اور جو کچھ نے زندگیہ برباد کی تھی دوسروں کے ساتھ سیانی بننے کی کوشش کر رہی تھی چلا کے دکھا رہی تھی اب وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے کیرن بڑے ہوش شکارے لگ گئے کیرن کے بہت دکھیوں پریشان سے ہوتی ہے ہو سکتا ہے ناظرین جب زرباب جو ہے کیرن کو ڈائی وارس دے کہ اس کو گھر سے نکال دے اور بچوں کو بھی اپنے پاس رکھ لے تو کیرن تو بلکو بھی کہیں گی نہیں رہی تو کیرن ہو سپیس مندر کے وہاں پر جا کے اپنے آپ کو یہ نہیں ختم کر دے سوسائیڈ کر دے کیونکہ آخر میں اجام کیرن کا یہ ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو کچھ اس نے دوسروں کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ایسے ہی ہوگا زندگی جینے کی تو اس کو کوئی امید نہیں کوئی امنگ نہیں رہے گی کیونکہ وہ سوچے گی اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا یعنی بلکل تباہ و برباد ہو چکے گھر بھی ختم ہو گیا بچے بھی ختم کچھ بھی نہیں اس کو ملے گا کیرن کا انجام بہت برا ہونے والے ہے اس ڈرامے میں ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیرن کا یہ انجام ہونا چاہیے اس ڈرامے میں آپ نے اپنی قیمت رہے کے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل گلا سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فرنسل سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اسلام علیکم میرے پیارے سی آڈینس میرے پیارے سی ویورز درکی خیلائیوں سے ویڈیو میں چینل ڈراما سے سیانی کی نیکسٹ اپیسوڈ نازن بہت زیادہ انٹرسٹن اور ٹویچس سے بھٹپور ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے سیانی کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں نازن فوری بھی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میرے ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے سیانی کی اب بہت جلدی اینڈ ہونے والا ہے اس ڈرامے میں کیرن کا تو لازن اپیسوڈ میں بہت برا حال ہو گئی یعنی کیرن کو اس کے انجام کی سزا مل جائے گی جس کے بعد نازن آپ نیکسٹ اپیسوڈ میں دیکھیں گے جیسے کہ اب زرباب کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی بہن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس سب میں کیرن کا ہی ہاتھ تھا زرباب کے تو ہوش ایک دم وہ ہو جاتے ہیں شوق میں پڑ جائے گا زرباب جس کے بعد زرباب جب بھر پہ آئے گا زہے کو اپنی ساری فیملی کو سب کچھ کیرن کی اصلت کے بارے بتا دے گا سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے کیرن کو کبھی بھی ماف نہیں کریں گے کیرن سب لوگ کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے مافی مانگی گی لیکن اب کیرن کو کوئی بھی ماف نہیں کرے گا کیونکہ جتنی عذیت جتنی تکلیفیں کیرن نے سب کو دی ہیں سب کی زندگیہ تباہ و برباد کر دی ہیں اب کسی کے دل میں اتنے ہی کیرن کو ماف کر سکے کیرن بہت پشتاتی ہے روتی اور یہی کہتی ہے کہ پلیز مجھے ایک جانس دے دے ایک موقع دے دے مجھے ماف کر دے لیکن جو کیرن کی ساتھ ہے وہ یہی کہ کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ گناہ کیا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اب تمہیں کبھی بھی مافی نہیں ملے گی یہ سب کچھ ہو جانے کے پر زرباب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کیرن کو چھوڑ دے گا اس کے ساتھ نہیں رہے گا بلکہ کیرن کو طلاق دے دے گا اور بچہ تو بسٹڑی ہمیں پاس رکھے گا کیرن کے تو ہوش شکانے آ جائیں گے جو کچھ اس نے اور اجانہ کے ساتھ کیا تھا وہ سب کچھ اس کو مل رہا ہے اور جو کچھ نے زندگیہ برباد کی تھی دوستروں کے ساتھ سیانی بننے کی کوشش کر رہی تھی چلا کے دکھا رہی تھی اب وہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو گیا ہے کیرن بڑی خوش شکانے لگ گئے کیرن کے بہت دکھیوں پریشان سے ہوتی ہے ہو سکتا ہے ناظرین جب زرباب کیرن کو ڈائی وارس دے کہ اس کو گھر سے نکال دے اور بچوں کو بھی اپنے پاس رکھ لے تو کیرن تو بلکو بھی کہیں گی نہیں رہی تو کیرن ہو سب ہے سمندر کے وہاں پر جا کے اپنے آپ کو یہ نہیں ختم کر دے سوسائیڈ کر دے کیونکہ آخر میں انجام کیرن کا یہ ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جو کچھ اس نے دوسروں کے ساتھ کیا اس کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ ایسے ہی ہوگا زندگی جینے کی تو اس کو کوئی امید نہیں کوئی امنگ نہیں رہے گی کیونکہ وہ سوچے گی اب سب کچھ ختم ہو چکا اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بیچا یعنی بلکل تباہ و برباد ہو چکے گھر بھی ختم ہو گیا بچے بھی ختم کچھ بھی نہیں اس کو ملے گا کیرن کا انجام بہت برا ہونے والے ہے اس ڈرامے میں ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیرن کا یہ ہی انجام ہونا چاہیے اس ڈرامے میں آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میرے چینل بلادن سبسکرائب کرنا ہے بیل ایکون پریس کرنا ہے تکہ میری ہر نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنٹ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتے نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی